نمسکر سواگت ہے آپ کا ترکش میں میں ہوں امرتہ رائے اور آج ہمارے ساتھ ہیں اترکھن کے گورنر عزیز قریشی صاحب قریشی صاحب بہت سواگت ہے ہماری کاریکرم میں آج ہی ایک بہت ہی بری خبر آئی ہے اور یہ خبر ہے کہ ائر فورس کا ایک چوپر کریش ہو گیا اور اس میں آٹھ سے انیس لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ جتائی جاری ہے کیا کہیں گے مجھے تو شام کو معلوم ہوں ابھی میں ای ڈی سی ان فاؤنڈ می میں پورا میں تو بلکل اتنا شاک مجھے ہوا ہے کہ جو لوگ دوستوں کی زندگیں بچانے آئے تھے ہماری ہیلپ کر رہے تھے سلیف کام کر رہے تھے وہ خود بکٹم ہوگا شہید ہو گیا کہ مرہ پورا ٹریبیٹ ان کے لیے ہے اس لوٹ دیر جانبازی ویلر جون کرتا پورا ہمارا اور بس بھگوان سے دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے اور پریواروں کے لیے جتنا ہم سکتا ہے کرنے کا ہی ہوں آج ہی آپ نے اتراکھنڈ کے مکھے منتری سے ملاقات کی اور اس پورے آپریشن کو کو کورڈنیٹ کرنے والے مسٹر دگل سے بھی ملاقات کی کس طرح کے ریپورٹس آپ کو راحت کام کے بارے میں ملی ہے لیکن جتنا ہمالی پاسیبل ہے وہ کام ہو رہا ہے یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ گورنمنٹ was not prepared اور کہیں ہم نے لاپروائی کی کام جیسے شروع کیا تو یہ ممکن ہوتا ہے کہیں کام میں کمی رہی ہو لیکن انٹینشن نیت یہ کسی کی اس میں کوئی ہم لاپنی نہیں دے سکتے کسی کیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کام میں کمی ہو سکتی ہے کام میں کمی غلطی ہو سکتی کسی ایک ہے بکتی کیا کہ یہ گورنمنٹ کے یہ پوری انٹینشن تھی جتی تیاری ممکن تھی انہوں نے کی تھی وہ جتی لگن سے سنسیریڈی وانداری سے کام کرنا تھا انہوں نے کام کیا کہ یہ بکتی کے طرح سے اگر کسی کمی رہی کوئی غلطی ہوئی وہ گنڈ بیروڑ لاؤٹ مطلبہ کی ہے لیکن کام کو بلیم کرنا گورنمنٹ کو اسی ایم کو یہ بات نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے میں نہیں مانتا میں پورا دیتا ہوں کریڈٹ سی ایم کو ان کی گورنمنٹ کو ادھیکاریوں کو انہوں نے جس طرح کام ہونا چاہیے تھا کام کیا ہے جی آپ یہاں پر ایک طرح سے راشترپتی کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر بھی ہیں اور اس طرح سے دیکھا جائے تو جو تمام آپریشن چل رہا ہے اس اس کے اوپر آپ کی ایک نگرانی بھی بنتی ہے آج جس طرح سے یہ چوپر کریش ہوا ہے اور لوگ مارے گئے ہیں آپ نے دکھ چتایا لیکن کیا آپ نے اس کے بارے میں کوئی انکوائری کی کوئی ریپورٹ مانگا تھا کیونکہ آج میں بھی ایک چوپر میں اس علاقے میں گئی تھی اور دو بہر سے اس طرح کی خبریں آنے لگیں تھی کہ کوئی چوپر مسنگ ہے کہیں کچھ پرابلم ہے تو کیا دگل صاحب آپ نے اس کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بتایا اس سے پہلے میں اپنے مجھے مارج میں معلوم ہوں تھا تو اپنے سیکرٹی کو میں نے نور بھیجا ہے کہ دیٹیل پوری معلوم کرو ہمارے ایڈمیسٹرین سے ائر فورس سے وہ کنسرنڈ اثریٹیس سے آگے کہ کیا کرنا ہو سکتا ہے اس کا اور کن حالات میں وہ چاپر ٹیک آف کیا اس نے اور کن حالات میں اس کا کریش ہوا آگے تو آئے گی یہ رات تک رپورٹ آگے کیا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ راحت کام جلدی سے جلدی نفٹا لینے کا کوئی دباؤ ہے جس کی وجہ سے ائر فورس کے لوگوں کو جلدی سے جلدی اپنے فیرے لگانے اور کام کرنے کے ختم کرنے کیا دباؤ ہے لیکن کام جلدی ختم کرنے کے نیت تو ہے کہ انسانوں کو جو فتہ ہوئے ہیں ہماری عام آدمی جو ہے اس کو جلدی جلدی راحت مل جائے جو ہمارے پرکوبے فتہ ہیں مکتی مل جائے ان سے یہ تو سب کی نیت نیت ہے لیکن اگر آپ کا کہنا یہ کہ ائر فورس کسی پریجر میں آکے جلدی صورتی لے جلدی اٹک آپ کرے وہ پاسی بل نہیں ہے اور اس میں ویدر خراب ہونے کا بھی کوئی کرواہ نہ کریں وہ ان کے اپنی مرضی کی بات ہے ان کے اپنی مرضی کی بات ہے جب کنڈیشنز پوری صاف ہوں گے کلیر ہوں گے اور وہ ختم مطمئن ہوں گے وہ لوگ جب تک وہ سنتوش نہیں ہوں گے سب تک کوئی کام نہیں ہے باہری جیسے جن دباؤ کی وجہ سے کوئی پرشیر تھی نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا آپ سے راجیب گانج جی پرائیم ایسٹر تھے میں کشمیر میں عبدالورت تھا چوناؤ کا تو ان کے ایک جگہ چینج کر رہا تھا ہیلی پیٹ کا لوکیشن میں نے ان سے بات ہوئی ٹیلی فون پر خود راجیب جی سے آگے ان کہا تم بات کرلو ائر فورس والوں سے آگے ریفیوز ہم نے کہا پی ایم کر رہا ہے اس کو بھی کہا ہم اپنے تو یہ ایک دکھت گھٹنا کے روپ میں سامنے آیا ہے کہ جو لوگ جان بچانے آئے تھے وہ جان گواں گئے لیکن جس طرح سے رہت ابھیان چل رہا ہے آپ اس سے سنتوشت ہیں آپ نے سمبھوتا کوئی ایک چیف منس چیف سیکرٹری کو چٹھی بھی لکھی تھی چیف سیکرٹری کو چٹھی لکھی تھی میں نے سترہ تاریخ کو سورہ تاریخ کے رات کو یابدہ ہوئی سترہ کی صبح میں نے چفٹی کو چٹھی لکھی اس میں میں نے ان سے کہا تھا کہ میڈیا کی ریبورٹس اس طرح سے آ رہی ہیں کچھ لوگوں نے مجھے فون کیے تھے مجھے بتایا جائے کہ اس میں کانٹکٹ سکتا ہی ہے میڈیا کی ریبورٹ یہ آ رہی تھی کہ ہم نے پری بیٹ نہیں تھے لوگ کہ تیارے نہیں تھی کیا کہ یہ تو منکہ مجھے اس کی واسطہ بھی کسی سے آپگات کرا جائے دوسرے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ دیکاریوں نے اپنا انٹرسٹ نہیں لیا صحیح کام نہیں کیا تو منکہ چھوٹے اگر اسی بات ہے چھوٹے دکاریوں کو نہیں بڑے دکاریوں کو رویہ کیا رہا کہ کیا رول لہا اس کی جانکاری کی جائے تو آپ کو کیا جانکاری ملی نہیں وہ تو آپ ملتی رہتی یہ مطلب جانکاری مطلب لیکن وہ غلط تھی باتیں لوگوں نے کام کیا تھا اور رات بھی جتی جلدی ہونا تک شروع رات کر دی گئی تھی یہ بات کہنا ہے کہ پری بیٹ ہم نہیں تھے اگر ہماری پوری آرمی وہاں ہوتی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجس سرکار تو چھوڑی اگر آرمی بھی ہوتی تو وہاں پر لاچار ہوتی لیکن سرکار یہ تو کر سکتی تھی کہ جو اس کے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھاریٹی جیسی بیوستہ ہے اس حادثے کے بعد ترنت جلدی سے جلدی لوگوں کو راحت پہنچاتی اور جو لوگ پانی کے بینا یا راحت کے بینا مارے گئے انہیں جلدی سے جلدی باہر نکالا جاتا میرے خلال میں سرکار نے تو کیا جیتے جلدی سے تمہا ہو سکا امیجیٹ ایکشن کے سرکار نے مطلب آپ اس کے لئے بلیم نہیں کر سکتے کہ سرکار نے کوئی ڈیلیبریٹ لگیں گلتے کی ہو یا کوئی انڈیڈیویل غلطی ہو سکتی ہے لیکن کیا آپ نہیں مانتے کی جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھاریٹی یہاں پر بنائی گئی دوہزار سات میں بنی اور اس کی دوہزار سات کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اس کی کوئی پالیسی نہیں تیار کی گئی اس کی کوئی گائیڈ لائنز نہیں بنائی گئی اور اس وجہ سے جس طرح کی تیاری ایسے ڈیزاسٹر سے نپٹنے کے لئے ہونی چاہیے تھی جبکہ اترہ کھنڈ ایک ایکو سینسٹیو زون ہے اس طرح کی تیاری نہیں تھی دیکھئے میرے پاس تو تین مرتبہ لوگ آئے جب لاسٹیئر جب ہوا تھا یہ لوڈ برڈاک سیر بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا سپٹمبر میں دوہزار دس نہیں نہیں ابھی بارہ میں بھی ہوا تھا نا جب میں نے چاریج لیا آیا اس کے بعد بھی ہوا تھا یہاں پر آگے جو لائے اگس کے مہینے میں آگے تو اس وقت سی ایم نے تین بار میرے پاس بھیجا سیکرٹی کو عدیگاریوں کو سارا جو اس کے لوگ منیجمنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو تین بار میلی جڑچا ان سے ہوئی کہ کس طرح ہم کام کی جائے کس طرح میں ہم ایفیکٹیو سٹیپ لیں کہ بھوش میں ہم کو اس طرح کی تیاری اگر آیا سامنہ کر سکیں ٹیکن یہ بات جو آپ کریں گے دوہزار ساتھ سے میٹنگ نہیں اس کی ہوئی تو وہ میرے خیال میں میٹنگ اس کی ہونا چاہیئے تھی اور ایک ان کو ایک پریپیڈنیس کا فرمولہ بنانے چاہیئے تھا ان کو آگے اور ضروری بات یہ تھی اس میں کہ لوکل آبادی جو ہے جو ہاں رہتے ہیں پہلے سے جاتری نہیں لوکل آبادی کو دیسٹر منیجمنٹ کی ٹریننگ دینا چاہیئے تھی بیسٹریننگ ان کو کہ آپ اگر آئے تو ان کا خود کریشن کی طرح حالہ کی سرکار جو یہاں کی راجی سرکار ہے وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے ٹریننگ نہیں دی تھی لیکن اگر ٹریننگ دی گئی ہوتی تو جو راہت کا کام ہے وہ تیزی سے ہوتا ہے میں اس کے آگے کی بات کر رہا ہوں اس بات کی آگے مجھے بات نہیں ہے لیکن میرا جو صحیح سے اب جو میں سوچتا ہوں کہ لوکل آبادی کو ٹریننگ کیے جائے اور ان کو تیار کیے جائے کہ وہ خود کسے بچاؤ کر سکیں اور جو لوگ ہمارے لیکن اس سے آگے کی بات آج سنبھاوتہ راجی سرکار نے ایک ادھیکاری نیوکت کیا ہے ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی کو کے ادھیکش کے روپ میں وہ اس سے آپ سنتوشت ہیں کہ اس ادھیکاری کے آنے سے ان کے آنے سے بیوستہ ہوگی وہ آدمی کے ریٹائیڈ ڈیپٹین جنر ہیں وہ اسے حالہ سے نبٹ چکے ہیں پہلے انوباؤ ہے ان کو گیان ہے تجربہ ہے وہ کرنے کی کیمیسٹی ان کے اندر ہے اس آثورٹی کے چیرمین اگر گورنر ہو یہ چیف میسٹر ہو یہ کوئی اور لیڈر ہو تو کیا مطلب ہے اس کا کی اس آثورٹی میں عوضے کے حضافت نہیں حافظ کے حضافت نہیں جو لوگ واقعی کام کر سکتے ہوں جن کے پاس انوباغ ہو قابلیت ہو یوگیتہ ہو تیلینٹ ہو جو ڈیل کر چکے ہوں ان کو ہونا چاہیے تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی اس ڈیزاسٹر منشمنٹ آثورٹی کے آپ شکایت نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کو اور زیادہ سٹرنٹھن کرنے کے لیے سرکار نے جو اپنی طرف سے دو تین قدم آج اٹھائے ہیں وہ ایک بہترین قدم ہے چاہے وہ ادھیاکش بنائے جانے کی بات ہو نیا چاہے وہ نئے میمبر کے روپ میں مدھر پردیش کے پورو ڈی جی پی کو شامل کر جانے کی بات ہو یہ ایک بہتر قدم ہے کو اپریئیٹ کرنا چاہیے یہ تو میں سی ایم کی طرح نہ کرتا ہوں کہ وہ خود نہیں بنے نام کے لیے کمانے کے لیے اور انہوں نے سیس کیا کہ اس آثارٹی میں ایسے لوگ آئیں جن کو گیان ہے انہوبہ ہوئے اور کیویسٹی کرنے کی ہی آکے اور جو لوگ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں تو آپ نہیں لگتا کہ جھٹکا لگا تب آنکھ کھلی نہیں ایسی بات نہیں ایک بریک کے لیے رکیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے کچھ اور سوالوں کے ساتھ بنے رہے گا ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بر پھر آپ کا سواگت ہے آج ہم ہیں اتراکھنڈ کے راجیپال مسٹر عزیز قریشی کے ساتھ قریشی صاحب آپ نے جیسا بتایا کہ پچھلے سال بھی اس طرح کا حادثہ ہوا تھا بھلے ہی اتنے بڑے پیمانے پر نقصان نہیں ہوا لیکن جب حادثہ ہوا تب ایک بر پھر آپ کے سامنے یہ سوال تھا کہ آخر ایسے حادثوں سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے اور آپ نے ایک سنبھاؤتہ ایک کوئی بورڈ بنائے جانے کی بات کہی تھی وہ بورڈ کا سکھاؤ کیا تھا میں تو جب یہاں آیا تھا راجیپال جب بنا ہوا تسی میں نے تو میرا پہلا آفیل ٹوٹ تھا بذرینات کا اور میں گیا ہوں بائی روڈ گیا ادھیان کرنے کے لیے کہ لوگوں جو آتے ہیں یادتی ان کو کیا عوشکتہ ہیں کیا تکلیف ہیں کیا کمیاں ہیں ہماری اور وہ ایک سنبھاؤ تکلیف ہیں میں بائی روڈ گیا بائی روڈ واپس آیا اس کے بعد میں نے مانگا کہ مجھے وہ ایک دیں میں نے کہا چیز سیکرٹی سے جو اس وقت کے مستر جین کہ جو جس ایک سے گورن ہوتے ہیں چارو دھام مجھے وہ کافی دلا کے لیے اس کے مطابق تو میں سرپرائز کہ انہوں نے کہا کہ چارو دھام کو ایک ٹھائی نہیں مارے پاس کوئی صرف قدرنات وزینات ان کو جو گورن کرنے کے مارے میں کچھ ایٹ خیار کیے تو ایٹ واز گریٹ سرپرائز فارمی تو میں نے سی ایم سے میں نے کہا کہ چارو دھاموں کا ایک گورننگ مورڈ بنائی ہے آپ یونی فارم طریقے سے اس کا ایڈمیسٹریکن ان کے حوالے کیجئے اور اس کے ساتھ چاہت اس کو ہی پاور دی یہ الگ بنائی ہے ایک ڈیولیمنٹ آتریٹی بنائی ہے اس اس کا پرشاسن اور وکاس دونوں پر دور دونے کے لیے اس کی آپ کے انیپلینٹ باڈی آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ وہاں ہمارے ہاں جو کلیکشن جمع ہوتا ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے مرد تبیہ تو آپ کے سجھاؤ کہ یہ ایک سال گزر گیا کہ جو ہوا نہیں وہ اس پہ کاروائی ہورے ہورے یہ ہی کاروائی ان پرسپل دیگری ٹویٹ مرد تبیہ لیکن سال بھر جو یہ بیکتی کی زندگی میں بڑا سمیں ہو سکتا ہے اس میں آگے سار بھر گورنمنٹ کے کاموں میں جہاں گورنٹ اف انڈیا اور اسٹریٹی گورنٹ ایمال ہوں اتنا بڑا سمیں نہیں ہیں کام ہونے چاہیے تھا اچھی بات کی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر وہ سمیں آ گیا ہے کہ اس کو پھر سے زور شور سے اٹھائے جائے کی ضرورت ہے؟ اگر یہ بن جائے تو ایسی آپداؤں سے نپٹنے میں کیا مدد مل سکتی ہے؟ دیکھیں مدد یہ ملے گی کہ چاروں دھام کا ایک بورٹ ہوگا اس میں میں نے سیشن یہ بھی دیا تھا ان کو کہ انٹری پائنٹ پر ہر یادری کا ریسٹیکن ہونے چاہیے آپ کا اس کا پورا نام اس کی فیمیلی کا پورے نمیمبرز کا نام کس طرح آج جا رہا ہے وہ اپنی گھڑی سے آ رہا ہے ایک بس سے جا رہا ہے کس سے جا رہا ہے کہ یہ اس کی پورے پرڈی کودرز اور ایک وقت میں ایک نمبر رفیسٹ کرنا چاہیے دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار کہ ایک وقت میں اتنے یادی ہی ہم انٹری پائنٹ سے بجنگ اوپر یادر کرنے کے لیے اگر یہ ویوستہ ہوتی تو شاید آج جو بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں اور بہت سارے پیڑت پریواروں کے لوگ سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں اپنے کو ڈھونڈتے ہوئے یہ تو ہائی پاتکل کوششن ہے یہ تو یہ تو صدیوں سے نہیں ہوا چار دام تو آج آج کی گورنمنٹ کے بات سوڑے گی صدیوں کی بات ساری گورنمنٹ نہیں کیا کسی نہ کی یہ تو میرا کنسپشن تھا 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 میرا کے اور میرے خالصے سے کرنا چاہیے اس کو آگے انٹری پائنٹ پر ڈیسٹریشن ہو وہ اب وقتی کا اس کے پریوار کا جنڈر کا اس کا کتے میل فیمل ہیں بچوں کا اس کے ساتھ کائبے جا رہا ہے وہ اور بلکہ اس کے پاس کیا دھرناشی ہے کتے دیور ہیں وہ بھی ہونے کہی ہے دیمینشن اس لانکہ جی کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یاتریوں کی تیر تھیاتریوں کی سنکھیا کو لیمٹ کرنا چاہیے کیونکہ اتراکھنڈ کی ایک سیما ہے اس سیما سے زیادہ اگر تیر تھیاتری آ جائیں گے یا لوگ آ جائیں گے تو ان کو ان کو وہ سویدھائیں دینا جو ان کا حق ہے وہ نہیں دیا جا پائے گا یا اس طرح کے حادثے میں ان کو بچانا مشکل انٹری پائنٹ پہ اگر آپ ریگلوٹ کریں گے اس کو اور ایک ایک فکس نمبر لوگ کو علاو کریں گے آپ یہ وہ یہ بات ہم تے کر سکتے ہیں کہ ایک آمر آدمی کو درشن کرنے میں پوجہ کرنے میں یاترہ کرنے میں قطط ہمیں لگتا ہے ایک دن کا دو دن کا جن انٹری پائنٹ پہ جن لوگ کو ہم بھیجائیں گے ان کو ایڈینٹی کارڈ ایشو کریں گے پرمیٹ ایشو کریں اس میں ان کا نام اور ٹائم ہو کہ اس دن کو جانا ہے اس دن ان کو آنا ہے اور ان کی انٹری اور اگزیٹ there is to be control and neglected اور ان کی انٹری اور اگزیٹ نگولیٹ آپ نے کر لی کہ جب ان کی اگزیٹ ہوگی تب دوسرے بچ جائے گا آپ کا آگے تو یہ دھگلا پیدا ہی نہیں ہوا کبھی آگے اس میں آگے اس کو آگے لیکن راہت اب ہم آگے بڑھتے ہوں راہت اور بچاؤ کام جس طرح اس طریقے سے چل رہا ہے تمام سنگٹھن دیش جات دھرم کو بھول کر ساتھ آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں یہاں تک یہ جمعیت نے بھی اس میں مدد کرنے کا اعلان کیا ہے آپ کیا اس کی سرحانہ کرتے ہیں دس ڈاکٹر مسلم ایکسپرٹ سب وہ آئے ہونے ہر دوار میں ہیں منظرم باکی وہ والڈری آئے اپنے آپ کو یہاں سیوہ کرنے کے لیے جائمد علماء کے جو نیشنل وائس پیشنٹ ہیں مستدر رضاق صاحب بھاپال سے ان کا میرے پاس خون آیا مرانہ مدنی جو ارشد مدنی جو ہیں ان کا آج میرے پاس میسیج آیا کسی کے ثروح کہ وہ چاہتے ہیں ریف کے میں سٹارٹ کرنا اور کس طرح ہم کریں مجھ سے انہا مشورہ مانگ آیا تو آپ ریف کیمپ کے بجائے ریہابیلیٹیٹ کرنے اور ری بلڈ کرنے کے لیے لوگوں کی سہایتہ کو کیوں نہیں وہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں جس طرح ہو سکے اپنی بلکہ میں نے تو اکل دیئے کہا گذرنگ میں کہ اپنی بیئر منمیم نیٹس کو چھوڑ کر اپنا سروس دونٹ کرنے کا ہی ہے ان کو آگئی ہے یہ کچھ مانوز مانوطہ کا ہے کیونکہ چاروں دھام جو ہیں ان کو آپ کسی ایک وشیش دھرم میں نہیں مان سکتے ان کو آپ کی کوئی ہندو کا ہے کہ خالی میری سمپتی ہے میں مرادی کارے تو غلط ہو گئی ہے یہ ہمارے کلچر ہمارے ٹریڈیشن ہماری پرمپرہ ہمارے ایتھاس ہماری ہسٹری یہ ان سب کا سمبل ہے چاروں دھامیہ کے یہ اور اس سب کی ساموک پرپرٹی ہیں یہ ہم لوگوں کی ہے اس لئے میں بتا دوں گا میرا بھائی ایک سگا بھائی مارا ہے ماموداد بھائی مکہ میں ہے وہ اس کی پوزنگ وری ہائی آفیل ہے وہ بینک کا ہاں گئے اس نے کل مجھے فون کیا کل نہیں پرسوں میں آ رہا تھا نینطال سے دراوت میرے ایڈی سی ہیں انہوں نے فون نیٹیف کیا اس نے کہا بھائی صاحب میں اور کعبے کے دروازے پر کھڑا واہ ہوں وہی بھوچنگے اس کی کعبے کے دروازے پر کھڑا واہ ہوں اور ہم انڈین جتے مسلم ہیں سب جا رہا ہیں اندر ایک ایک پہل پریئر کرنے کے لئے خاص پریئر کرنے کے لئے کہ اللہ میں ہمارے کے جو لوگوں کو ان کو جلدی رہات دے اور ان کو جلدی اس سے نیاد دلائس رابتیاں کی تو یہ سنٹیمنٹ ہوئے ہیں مطلبہ کے یونیورسل ایک طرف تو یونیورسل سنٹیمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ساما جی صدباؤ کا ایک مثال دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن دوسری طرف کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ خاص طور سے یو ایس میں ایک ڈیفنس منسٹری کے نام پر فرضی کیمپینڈ چلائے جا رہا ہے اور لوگوں سے پیسے ڈونیٹ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے یا مانگ کی جا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے فرضی کیمپینڈ کو روکنے کی سخت یہ تو ہماری ایمیسیس ہو رہی ہے کیا ہمارے جو ڈبلومنٹک سٹاف جو ہمارا ہے ہمارے بیسیڈر ہے کانسل جنرل ہیں کانسلر سے ہیں فرض سیکیرٹیز ہیں سیکنڈ سیکیرٹیز ہیں پورا ہیوج سٹاف جو ہم لیے بیٹھے ہیں پوری فوج کی وہ کیا کر رہی ہے آگئی ہے جیچو بھی نپڈن بی بڑھ ایک بات بھی اگر آپ کو جب میں یہاں بیٹے ہوئے معلوم ہو رہا ہے اگر یو ایس میں وہ لوگ نہیں ہیں تو آئی لوگوں کی طرف سے ہی یہ انفرمیشن ہے تو what they are doing دیکھیں وہ ایک پریس ہے ٹیلی ویڈن ہے اتنا پاورفول میڈیا ہے وہاں کے ان کے پاس اس کو ریفوٹ کریں آنکھ اٹھا اٹھا کے لیکن سوال یہ ہے کہ اب اتراخنٹ کے پنر نرمان کے لئے کیا کیے جانے کی ضرورت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت لگ جائے گا اتراخنٹ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں پنر نرمان کرنے میں ان لوگوں کا گھر پھر سے بسانے میں جو لوگ دیکھئے نارمل حالت لانے میں میرا اپنا انمان ہے اس کا کوئی مدر ریزن نہیں ہے مطلب میرا تین سے پانچ سال کا اٹھا لگے گا اس میں کیا کہ آپ کا ٹورزم ریلیس ٹورزم ایڈوینجہ ٹورزم لوگ کی نارمل لائف ہے کنسٹرکشن پورا ہاتھ کی بیٹیشن it requires 3 to 5 years but that needs lot of funds تو ہمیں امید دیئے گورنمنٹ اف انڈیا ہماری چیئر پرسن جو ہیں یو بی اے کی میسونی اگانی ان کی ہیلپ ہم کو ملی پیرامیسٹر کے ہم کو ہیلپ ملی اس طرح گورنمنٹ اف انڈیا بہت بنیولنٹ ہوگی ہمارے اوپر مکزیم فرنڈ دے گی اس کے لئے ہم لوگ خود کیمپین شروع کرنے والے ہیں نشتے لو میرا خیال انٹرنیشنل بھی ہم کو ملت مگنا چاہیے میرا اپنا اقتیقت خیال یہ ہے آئی سی ایم سے میں نے کہا انٹرنیشنل بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم کو چاہیں گے ہیلپ کرنا ان کی بھی ہمیں سیکھ کرنا چاہیے وہ بھی اقدام میں ہم کر رہے ہیں دیکھ کے اس کو تو ہیوج فنڈز بھی تکنیکل ایڈوائز کیونکہ اب جو ہم جو دہم جو منائیں گے چاہ رہا ہوں ان کو بالکل مارڈن طریقے سے جو اربن ڈیولیپننٹ کے لوگ ہیں ان کے ایکسپرٹ بلا کے نشتے لوگ ہیں یونسکو کی ہے مہلپ نے انٹرنیشنل لوگ بلائیں موس مارڈن پلانڈ طریقے سے سینڈیوک طریقے سے مرانے چاہیے ہیں آپ کو سی ایم سے سہمتی مل گئی ہے اور اور بھی کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے اس مسئلے پہ پورا کہاں ہمارا ہاؤزنگ ہوگی کہاں سرائے ہوں گی کہاں ترمسالے ہوں گے کہاں ہوتل ہوں گے کہیں مارکٹ ہوگا ابھی تو میں گیا تھا مزیداد کی چاروں طرف آسپاس دکانیں اکھر تھے کہ وہ مندر دیتے ہیں اس میں آگے 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 تو میں نے کہا تھا کہ پانچ سو یارڈ 500 میٹر کو جو اریا ہے آسپاس اس میں کوئی کنسٹیکن نہیں ہونے چاہیے جی تو آپ کی آپ کی صدبھاونہ اور آپ کی پریاست سفل ہوں میں تو یہی امید کروں گی کہ اتراخند جلدی سے جلدی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور آج سے بہتر اتراخند ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنے کو بہت شکریہ آپ کا آرمی کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ایک شیئر سنانے چاہوں گا کہنا چاہوں گا آپ نے کہا تھا ان کے لیے کیا بیغام ہے آپ کا فیض کا ایک شیئر ہے جس دش سے کوئی مقتل میں گیا جس دش سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے جان کی تو کوئی بات نہیں تو جاتی جاتے ایک آخری سوال آپ کا اس پردیش کے لوگوں کیلئے کیا میسج ہے نائیٹین فیٹی ٹو میں جب پنڈے جی پہلی بار ایلیکٹڈ پرائمیسٹر بنے تھے چناؤ کے بعد آسام میں بڑا دیوہ سٹیٹنگ پھلٹ آیا تھا سب برباد ہوگی تھا پورا آگے پنڈے پنڈے ترو خود گئے وہاں تو ان سے کسی فارن پیس کنسپرنڈن نے بہتی ایک وینگ کے اس میں کہا کہ آپ نے پنچ بڑھ جی روزنہ بنائی اتی اس بغاس کام کیا سب پانی مٹھی مل گیا آپ کیا کریں گے آپ یہ پنڈے جی غصے سمڑے اس کی طرف یہ اور کہا یہ قدرت کی بدتمیدی ہے اور ہم اس کا مقاملہ کریں گے مرد فائٹ اٹ آؤٹ تو مرید وہ نہ حضیت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں اس میں آکے لیکن یہ کسی قوم کی زندگی میں اس طرح کے پرکوب دستر آنا آتے رہتے ہیں لیکن ہم کو ہمت نہیں ہارنا ہے یہ جو بن نشن نہ کوئی ہمارا دھرم ہے نہ جات ہے نہ پرانت ہے نہ بھاشا ہے نہ راجنیتی ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ قدرتی پرکوب تھا اور اس میں جو ہماری طرف سے لاپرباہیاں ہوئیں انسانی لاپرباہیاں ہوئیں وہ وہ کوئی رول نہیں پلے کی نہیں وہ لاپرباہیاں چھوٹی بڑی ہو سکتے ہیں انڈویل کے میں میں نے آپ سے کہا نا یہ مجدد لیکن آپ سنجھے کہ لاپرباہیاں ہے اس اس نہیں کہ یہ اس کا انجام یہ ہوا یا ہم بچا لیتے اس کو تو یہ بات کہی نہیں ہے تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہو کر ایک نشن کی طرح اٹھ کے کھڑے ہوں اور کمر بانے اور حمد کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں وہ دوبارہ اس ریبلیٹڈ کرنے میں بلا کسی ہم اپنے ذاتی پالٹکس ذاتی مفاد ذاتی ہمارا انٹیس کو دیکھتے ہوئے اس میں ہم کام دے چھوٹ کریں گے تو اتراخن کی شان اور سلامتی کے لیے ہم بھی دعا کریں گے بہت بہت شکریہ ہم سے بات چھوٹی ایک اقبال لیکن ایک شرکہ ہے باطل سے زبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتہ ہمارا تو یہ تھے ہمارے ساتھ اتراخن کے گورنر عزیز قریشی صاحب ترکش میں آج پلحال اتنا ہی شکریہ شکریہ